ہیلو بریون آج کا ہمارا ٹاپک ہے الیکٹریکل فیل لائنز سے ریلیٹڈ تو یہ بیسک ہمارا ٹاپک ہے وٹ آر الیکٹریکل فیل لائنز آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو ڈائیگرام ہے جو ہم امیشہ الیکٹریک فیل لائنز کو ڈسکس کرنے کے لئے ڈرو کرتے ہیں آخر یہ بنتے کیسے تو اسی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے آج کے اس ٹاپک میں سٹارٹ کر لیتے ہیں الیکٹریک فیل لائنز آپ کو یاد ہوگا پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا الیکٹریک انٹینسٹی کو الیکٹریک انٹینسٹی in any electrical field is equal to force per unit charge تو کیونکہ الیکٹریکل انٹینسٹی force ہے force is a vector quantity it has magnitude plus direction therefore الیکٹریکل انٹینسٹی کی بھی magnitude بھی ہے اور direction تو الٹیمیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹریک انٹینسٹی is a vector quantity it has magnitude and direction اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی ویکٹر کو ہم گرافیکلی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو الیکٹریک انٹینسٹی بھی ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے تو اسے بھی گرافیکلی ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں یہ ہی آپ نے آج نے سمجھنا ہے تو کین بھی ریپریزنٹڈ گرافیکلی یہ الیکٹریکل انٹینسٹی گرافیکلی ریپریزنٹ ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں تو الیکٹریک فیل لائنز ایک ایسا میترڈ ہے جس کے ذریعے آپ الیکٹریکل انٹینسٹی کو گرافیکلی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اس میترڈ کو انٹریڈیوز کیا تھا فیرڈے نے تو فیرڈے انٹریڈیوز دا میترڈ آف ریپریزنٹیشن آف الیکٹریکل انٹینسٹی یعنی الیکٹریکل انٹینسٹی کی گرافیکل ریپریزنٹیشن ہی کو تو ہم الیکٹریک فیل لائنز کہتے ہیں تو ایک ایسا میترڈ کیونکہ الیکٹریکل انٹینسٹی ویکٹر ہے کسی بھی ویکٹر کو جب آپ گرافیکلی ریپریزنٹ کرتے ہو تو اس گرافیکل لائن کی کوئی ایسا فیزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتے تو اس لئے ہم اسے کہتے ہیں ایمیجنری میترڈ تو یہ ایمیجنری میترڈ ہم ایڈاپ کے حصے کر سکتے ہیں یہی میترڈ ہم نیکس سلائٹ میں ڈسکس کریں گے تو ایمیجن کریے جو میں آپ یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں فور پاستف چارجز یلو کلر میں پاستف چارجز ہیں آپ اسے سمجھ لو کہ یہ ٹیس چارجز ہیں یہ ٹیس چارجز ہے کہاں پہ تو یہ ٹیس چارجز ہے ایک پاستف چارج کے سراؤنڈنگ میں اب پاستف چارج کے سراؤنڈنگ میں آپ کو یاد ہو گا ایک الیکٹرک فیل ایکزسٹ کرتا تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ these four yellow test charges are in electrical field of positive charge تو جب آپ اس سے test charges کو place کرتے ہو then جو positive source charge ہیں وہ ان test charges کو repel کرتا ہے اور after repulsion یہ جو test charge ہیں they will move in certain direction just like آپ نے دیکھا کہ first yellow test charge moved along right hand side similarly اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اور بھی test charges ہیں اگر ہم ان test charges کو allow کریں گے کہ وہ move کریں then یہ test charges بھی due to repulsion وہ move کریں گے just like آپ نے دیکھا یہ سارے test charges move کرتے ہیں in different directions نہ صرف ڈیفرنٹ ڈیریکشنز میں یہ test charges movement کرتے ہیں بلکہ یہ ایک certain displacement بھی cover کرتے ہیں اور وہ displacement کتنا ہو سکتا ہے وہ electric field کی radius کے equal ہو سکتا ہے تو آپ نے نوٹ کیا کہ جو test charges ہیں وہ ایک سٹریٹ لائن پر travel کرتے ہیں اور ان test charges کے motion کی ایک certain direction ہوتی ہیں تو displacement پلس ڈیریکشن کو ہم ان لائنز کی مدد سے ویکٹر لائنز کی مدد سے represent کر سکتے ہیں یہ first test charge کے لئے یہ second test charge کے لئے اور یہ third test charge اور اسی طرح یہ fourth test charge تو یہ جو میں نے لائنز میں نے draw کیا یہ straight lines یہ straight lines بسیکلی کیا ہے یہ test charge کی direction of motion ہے جس بات پہ وہ travel کرتے ہیں میں نے اس بات کو ایک straight lines سے trace کیا تو یہی لائنز کہلاتے ہیں electric lines تو یہ electric lines اس کا مطلب ہوا کہ یہ electric lines basically straight lines ہیں جو ہم trace کرتے ہیں جو ہم draw کرتے ہیں in the direction of motion of test charge in electric field اگر میں اسی چیز کو repeat کرو یعنی different points پہ test charge اس کو میں place کرو تو یہ electric field ہوگا positive charge کے لئے اور یہ electric field ہوگا negative charge کے لئے آپ نے دیکھا نا کہ direction of arrow is direction of motion of test charge اور جس direction میں test charge accelerate کر رہا ہوگا تو یہ direction of motion اور direction of acceleration of charge in case of positive charge test charges will move outward تو electric field lines are outward تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ direction of lines is outward آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ یہ lines یہ spread out ہو رہی ہیں تو electric field lines in case of positive charge وہ diverging field lines ہیں تو electric field of positive charge is diverging field یہ ہم نے جانا electric field lines کی direction کی مدد سے similarly negative charges کی case میں اگر آپ test charge place کریں گے تو test charge will move towards the negative charge تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ direction of electric lines is inward اور آپ یہ clearly دیکھ سکتے ہیں کہ these lines are converging towards source charge تو converging field ہے ایک negative charge کے تو یہاں سے جو دو باتیں ہم main note کریں گے that is direction of electric field lines in case of both charges and the nature of electric field یہ دولے charges isolated ہیں ان کے آسپاس ہم کسی اور charge کو place نہیں کر رہے ہیں تو it is electric field of isolated positive charge and it is electric field of negative isolated charge تو define ہم نے کیا تھا ان lines کو کہ path along which test charge move or accelerates in electric field these parts یہ جو straight line ہے یہ دس کلی parts کو represent کرتے ہیں جس پہ test charge move کرتے ہیں اور accelerate کرتے ہیں inside electric field اب آپ یہ image آپ دیکھ سکتے ہوں two negative charges are close to each other اب کیونکہ دو negative charges ہیں تو they will repel each other and after repulsion یہ direction ہوگی electrical field lines کی تو یہ image ہے electric field lines کی in case of like charges اسی طرح آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہوں کہ two positive charges ہیں close to each other they obviously they will repel each other and electric field lines will curve along different parts تو electric field lines like charges کی case میں جب two like charges close together ہو تو اس case میں electric field lines are not straight lines but they are curved lines تو یہاں سے ہم note کریں کہ electric field lines of two negative charges اور یہاں ہیں electric field lines of two positive charges in both cases they are curved lines تو کہ electric field lines are not crossing each other at any point lines are curved to two again again so this like charges case میں میں نے آپ بتایا کہ electric lines curved are and cross not do but one important point is between two negative charges you can see this region is region no electric line exists not do similarly between two positive charges آپ اس region کو دیکھ یہاں بھی کوئی electric line exist نہیں کرتا اگر آپ یہاں کوئی point consider کریں point between two negative charges اور similarly point between two positive charges تو اس point سے کوئی electric line پاس نہیں ہو رہا تو ایسے point کو جہاں کوئی electric line exist نہ کرتا ہو آپ اس طرح کے point کو نام دیتے ہو neutral point تو یہ point پی اور یہ point پی یہ دونوں neutral points ہیں تو electric field lines do not exist at these points such points are called neutral or null points تو null point exist کرتے ہیں between two like charges اگر ان کے magnitude same ہو تو ان two positive charges کی magnitude same ہے تو null point exist between the two charges اور اگر یہ charges different in magnitude ہو تو null point between the two charges exist نہیں کرتا rather وہ shift ہو جاتے ہیں towards weak charge اب ہم اس ڈائیگرام کو دیکھ لیتے ہوں ایک positive charge ہے اور negative charge positive q and negative q positive and negative q attract کرتے ہیں اچھ در کیونکہ یہ opposite charges ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ electric lines between the charges and آپ ان کے surrounding میں electric lines ہو دیکھیں تو these electric lines are somewhere curved or between between the charges almost straight ہیں اور یہاں سے ہم ایک اور property کو سمجھ رہے ہیں کہ electric lines وہ start ہوتے from from surface of positive charge they travel towards negative charge and terminate at the surface of negative charge electric lines are originating from surface of positive and terminating at the surface of negative charge یہ electric lines کی ایک pattern ہے آپ اسی pattern کو around charges بھی دیکھ سکتے ہوں یہاں آپ دیکھیں electric lines are starting from surface of positive and terminating at negative کہ پہ بھی دیکھیں یہی pattern آپ follow کرتے جائیں گے electric lines start ہوتے ہمیشہ positive surface سے and terminate ہوتے ہیں ہمیشہ negative surface پر تو یہ point ہم نے note کیا کہ electric lines start from surface of positive charge and terminates at surface of negative charge similarly direction of field along curve line یہاں پہ different curve lines آپ دیکھ سکتے یہاں پہ ایک point ہے جس پہ ہم نے right angle line ہم نے بنایا ہے جس ہم کہ تینجن line اس point پہ دیکھے بھی تو ہم ایک تینجن line drop کر رہے یہاں پہ تینجن drop drop کر رہے اس point پہ تینجن drop کر رہے وائی آپ کو یاد ہوگا کہ direction ہوتی electric lines کی in case of isolated positive charge آپ نے دیکھا تھا کہ these lines are outward and negative charge case these lines are straight and inward لیکن اس case میں lines curve ہوت ہم electric field ki direction کی find کر یں تو یہ second point کو discuss کر رہا اگر آپ curve lines پر direction of electric field lines کو trace کرنا چاہتے ہو تو آپ point select کریں گے just like میں نے یا point select کیا یا point select کیا یا اس point پر اور 30 point اور 30 point کوئی بھی point آپ اپنی choice کے آپ select کریں then اس point پر آپ right angle line draw کریں جب آپ right angle line draw کریں گے تو اب اس right angle line کو کہتے tangent line تو یہ tangent line basically direction of electric field lines ہے اسی کو اپنی یہاں پہ mention کروائے کہ direction of field along curved line and any point is determined by drawing or tangent at that point تو یہ main point ہے یہ ایک س کیوز میں پوچھے جاتے different exams میں next is کہ electric field is stronger where lines are closer and weaker where lines are apart from each other intensity وہ ڈکریز ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے کہا کہ electric field is stronger where lines are closer and electric field is weaker where lines are far apart from each other تو جتنی جتنی lines close ہوں گے اتنا ہی electric intensity strong ہوگا. Now electric field has only one direction at any given point. آپ اس point پہ میں نے ایک تینجن ڈراب کیا تھا تو ایک ہی تینجن تو possible ہے نا. آپ اس point پہ جب آپ تینجن ڈراب کرتے تو ایک ہی تینجن possible ہے. تو possibility of two tangents یہاں پہ ممکن نہیں ہے. اس لئے ہم یہاں پہ کہہ رہے کہ electric field has only one direction at any given point. اب کیونکہ electric lines کی صرف ایک ہی direction ہے two directions تو یہاں پہ apply نہیں ہو کر سکتے ہیں. اس لئے یہ lines intersect بھی نہیں کرتے ہیں. ایسے lines جن کی same direction ہو تو ایسے lines parallel ہوتے ہیں to each other اور parallel lines کبھی بھی ایک رسک سے intersect نہیں کرتے ہیں. یہی ریزن ہے کہ lines electric lines cross نہیں کرتے ہیں. یہ ایک electric field ہے between two plates positive plate and negative plate. آپ یہاں پہ دو طرح کی lines observe کر سکتے ہوں. straight lines and curved lines. یہ straight lines represent کرتے ہیں کہ between the two plates electric field is uniform. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس electrical lines straight ہو ان کے درمیان gap uniform ہو تو it will show uniform electric field. اور اس کے اس میں دیکھیں جیسے ہم نے circle کیا ہوا ہے. تو electric line is curved. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gap has increased between two lines. now in such regions electric field lines جہاں curve ہوتے ہیں وہاں field uniform نہیں ہوتے. تو curved lines shows non uniform field. straight and uniform gap والے lines uniform field کو represent کرتے ہیں. تو یہ جو curve full section ہے اس region میں جو electric field ہے. اسے کہتے ہیں fringing field. تو یہ والی section اور یہ والی section. اس سے ہم نے کیا کہا. electric field and ends of plates are curved. non uniform and is called fringing field. اب ایک اور ڈائیگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک positive charge ہے. close to negative plate. تو electric lines between the plate and charge یہاں straight ہے. and almost lines are curved. اب یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہم نوٹ کریں گا وہ یہ کہ electric lines وہ start ہورے surface of positive charge اور terminate ہورے surface of negative plate. یہ negative plate کے conductor ہے. تو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ electric lines نہ positive charge body کے اندر پائی جاتے ہیں. نہ یہ electric lines negative conductor plate کو cross کر سکتے ہیں. تو electric field intensity inside the conductor and electric field intensity inside charge body zero ہے. کیوں؟ جہاں lines نہیں ہوں گے وہاں electric intensity zero ہوگا. تو یہ ام نے نوٹ کیا کہ electric field lines from surface of charge. ٹھیک ہے نا؟ and do not pass through conductor plate. تو اس کا imaginary lines کی کوئی physical existence نہیں ہوتی ہے. آپ ان lines کو draw کرتے ہو just to represent the magnitude the direction of electric field intensity. تو یہ ہمارے last point ہے کہ electric field lines are imaginary lines used to represent electric field of charges. یہ آج کا ہمارا لائو ویڈیو تھا. related to electric field lines. I hope کہ آپ اس کانسپٹ کو انڈیسٹینڈ کر چکے ہوں. نیکس ویڈیو تک ہمارے چینل کے ساتھ بندے رہیے گا. تینک یو. اللہ حافظ.